یہاں پہ اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ یہاں پر لگاتا سن رہے ہیں کتنا دم ان باتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو بڑا سوال ہے میرے آپ سے وہ یہی ہے کہ بہت ساری دکتیں ہیں سواستے سیواؤں کو لے لیں چاہے روزگار کو لے لیں چاہے باقی چیزوں کو لے لیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا جتنا کہا جا رہا ہے جو دعویٰ کی اجاروس میں دم اتنا نظر آ نہیں رہا ہے ہمارے سامنے یہ بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کو یہ اوستل نرسری بنائی کھیل کی نرسری آج تک اس میں کوئی نرسری شروع نہیں کی ہے میرا جی اریانا سرکار سے سوال ہے جاتی وادگاہ بچھایا جال اور باہیچارے پر اٹھے سوال کسان ہوئے بے حال یواؤں کا نئی خیال یہ ہیں باجپا کے تین سال آج اریانا پردیش میں پہلی دفعہ سرکار بننے کے اوپرانت مطلبینوں نے نوکریوں میں ہر چرب ہے جاتی وادگاہ کولم یہ لے کر کے آئے یہ جی جو ہماری جو مہارات جان جو مانگ ٹھائی تیل کو پر پانی کی جو آدھے آدمی جو کہہ رہے ہیں خوب پانی جو سنڈی ایر موری لاؤں ہیں موری پھوڑنے سنڈی لگاؤں تیل آبا کبھی پانی جاندہ دس سال کے اندر کبھی کسین ٹیول چلانی ضرورت نہیں پڑی کانگریز راجم ہے سرکار کی سروات بہت بڑیا تھی سرکاری کرمچاری ویرہا ٹائم پہ جانے لگ گئے تھے اب باقی وہی آل ہو گیا جو پہلے تھا اور کوئی صدار نہیں ہے جو سسٹم تھے وہ خراب کر دیئے ادھیکاری جو کوئی کام نہیں کرتے اور جس ٹیم آتے مر جس ٹیم آتے جس ٹیم جانوں سے ٹیم جاتے کوئی صدار نہیں ہے سوال میں آپ جی سے کروں گا میں آپ کو گناہ دیتا ہوں کیا کہ یہاں پر سمجھ سے آئیں سواستوں لکھوں لے کر میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری کی دکتیں ہیں روزگار کی بھی صدیتی اتنی اچھی نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے سستے مکان کا دعویٰ کیا گیا تھا سستے مکان دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ایفورڈیوال ہاؤسنگ سکیم کے ذریعے کہ پچھلے دس سال میں برتیاں نہیں ہوئی میریٹ پہ برتیاں نہیں ہوئی ان پر ٹوڑ برتی کر دیا گیا آٹھمی پھیل لوگ نکلی دسمی نکلی بیئے اور نکلی بیئے کر کے اور نائب تشیلدار تک لگے جنہ دستکڑے نہیں آن دے آج جو ہے میریٹ پر آج میریٹ پر جو ہے نوکریہ ملتی ہے کہاں پر کیا ہے اس تطیق کس طریقے کی ہے تو اتنی صفائی کے اگر حساب سے دیکھا جائے بھارہ سرکار بھی سوچھ بھارت عبیان چلا رہی ہے سوبے کی جو سرکار ہے وہ بھی اس کے لیے لگاتا پیاس کر رہی ہے لیکن اس طرقے کی صفائی کچھ دکھائی دی نہیں مجھے ایسا جی صفائی کے لیے ہم نے ابھی ٹینڈر لگائے ہیں اس ٹینڈر کے اندر ہم نے چھتیس آدمی بھی برتی کرے ہیں وہ اپنی صفائی کے لیے کافی دنوں سے ہمارے پاس صرف چودہ کرمچاری تھی ابھی نئے صفائی کرمچاری برتی کوئی بھی سوال یہ ہے کہ اب ہو جائے گی اس سے پہلے کیوں نہیں کی گئی سوال یہ ہے ہمارے پاس کرمچاری کیوں نہیں برتی کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہے پہلے اپنی 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 ملی اپنی ملتے ہم نے لگا دیئے ٹھیکے میں دے دیا سہر کو سپائی کرنے کے تین جون مڑا ہے تین جون کے اندر ایک جون کے اندر تو ہمارے کامچاری سپائی کریں گے دو جون کے اندر سپائی کریں گے اب بڑے طریقے سپائی ہوئے ابھی کچھ اور ابھی تک جو پچھلے دس سال تھے اس میں سے ابھی تک کسی نے کوئی کمچارین لگایا نہ کبھی سہر کو ٹھیکے میں دیا گیا یہ پارا گیا پارا کو مڈاورومنٹ کر دیا اپنی طریقے سے اپنی طریقے سے چھوڑ دیا اس کے لیے بھی آدمی لگائے ہوئے آپ دیکھ لوگ کتنی اچھی ترہ چمک رہا ہے اور سہر کو بھی بہت بڑے ادھنگ سے ہم نے تین وکاس کاری کرائے ایک ڈیڑھ کل روپے کیا لگائی ہوئی ہے ڈیڑھ کل روپے کا ہم نے سارے مہم کے بائی پاس جگن پڑھ رہا کرتا اس کو پکا کر دیا جام کی چڑھ رہتا تھا اور کم سے کم تیس سے اوپر پروگرس کاریے چل رہے سہر کے اندر گلیاں بن رہی ہے ابھی جب وہ نیرمان ہو جائے گا چلیے میں لوگوں کے پاس جانا چاہوں گا اور میں آپ سبی سے جاننا چاہوں گا جس طریقے سے یہاں پر یہ چیئرمن صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں سے کتنا سہمت ہیں اور جو انہوں نے بتایا کہ شہر میں کسی بھی طریقے کوئی دکت نہیں ہے سواستے سیواؤں کی تو الگ بات ہے خیر لیکن صفائی وعاستہ کی وہ بات یہاں پر کر رہے تھے کہ صفائی وعاستہ جو ہے وہ کافی اچھی چل رہی ہے ٹھیک ہے سر میں آؤں گا آپ کے پاس بھی آؤں گا چندہ مت کریے ہاں سر بتائیے جو روڑ چٹالہ ٹائم کے بڑے تھے ڈھارا ڈھارا پھٹ کے سارے سارے گاؤں کے روڑ اب ان کے کھڑے نہیں بند ہوئے کھڑے ہی دنے گا بیس کی سپیڈ نہیں چلا سکتا ٹھوٹے بڑے سے سڑکا نام تو لے ہیں اگاگ ہوگا ایو تھی کچھ وائل سفائیت یہ سفائیت اڈب مہم میں دیرے گیرے لگی رہا ہے جہاں جو بات سہے وہ کچھ نہیں ہے مدب ریل لائن جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے لیکن جو سب سے بڑی ضرورت ہے شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے وہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے ہاتھ سال سے ہمارے گڑی بھی نہیں بنی تھی یہاں ٹیکسی سٹینڈ سے لے گر تک پوری چوڑی گڑی جہاں ٹرک بس بھی جاتے ہیں ساٹھ سال سے نہیں بنی اچھا بڑمبا گاؤں میں ساٹھ سال سے کھمبا گڑی میں بیچ میں کھڑیا دا ساٹھ سال سے نہیں پھٹیا وہ اور ابھی پھاڑ کے کونے بلگا دیا وہاں گڑی چونوں طرف سے ایسے کھڑا بنی ہوئی تھی وہاں مٹی ڈال کے گلوائی پورا پورا کام گیاں پائپ ڈیڑھ کروڑ کے پائپ لگائے گاؤں میں اور پانی پورے گاؤں دے دیا کام بہت ہویا ہے جو بہت زیادہ کام یہ اتنا سا شہر ہے ہمارا مہم شہر یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب آپ کو بتائیں گے شہر ٹوٹا ہوا ہے اب شہر کا موائنہ کر لو شہر کا دیکھو بکاس کہاں گندگی ہے کہاں شہر ٹوٹا ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے مہم حلکے کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں سے لگاتار بات چیت کی جا رہی ہے کچھ مہلائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کس روپ میں دیکھ رہی ہیں ان تین سالوں کو اور مہلاؤں کے لیے جو کچھ کام کیے گئے ہیں اسے وہ کیسے دیکھتی ہیں ہمارے پاس میں سپلائی ڈگی ہے ہمارے پردانجیوں نے بتا دیا بہت اچھا کام ہو رہا ہے گاؤں میں بھی بکاس کاریاں کے بیس کاراوڈر پہ ابھی آئے ہیں اور وہ پنچائتوں کے خاتم آج کے ہیں کام بلکل خوب پرگتی سے چل رہا ہے گاؤں میں سپائی کی بیبستہ کافی صدار ہوا ہے کیونکہ جو سرکار کی سپائی کی یوزنہ ہے اس سے جو ہے ایک پریریت ہو کر گاؤں میں ایک ایسا مہم بڑھنے جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ ہی سپائی کے لیے جو تیار ہو رہے ہیں سپائی گاہ جو ایک بہر باقی بکاس کاریاں کے لیے کافی پیسہ آ چکا ہے باقی سرکار کی طرف سے بھی پیسے کی کوئی تکتی نہیں ہے سواستے سواں کو کیسا حال ہے سواستے سواں ہیں ٹھیک ہیں گاؤں میں لوگ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہیں مشین نہیں ہی ہسپیٹل میں بیلڈنگ جر جار ہے کب گر جائے کچھ پتا نہیں ہے آزادی سے پہلے کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ جو بیلڈنگ آزادی سے پہلے کی ہوں تو جر جر ہوں گی نہیں بیلڈنگ کے لیے پیسہ سینسن ہو چکا ہے نہیں تو اس کا رینویشن تو ہو سکتا ہے نا رینویشن کون کرائے گا سرکار کرائے گا ہم کرائیں گے ریمان بھیج رکھی ہیں بلکل پیسہ آنے بڑا ہے پیسہ آ چکا ہے بلکی اب جل دی جو ہے ہسپیٹل وغیرہ جو زرزرہ ہسپیٹل کی بات آرہے ہیں وہ جل دی بیلڈنگ تیار ہو جائے گی سیم جو پیسلی دنو آئے تھے اس کا ناؤنسمنٹ کر کے جارے ہیں سارا کام جو ہے اب اس سے سرو ہو جائے گا ٹینڈر ہو چکا ہے سارا چلیے تو بلکل یہاں پر ہم نے لوگوں کی رائے جانی لوگوں سے ہم نے باتچیت کی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی بات یہاں پر کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے it is better to walk slowly in right direction rather than running in wrong direction اب ووستہیں ٹھیک ہو رہی ہیں گیس کی ووستہ بجلی چوری ختم ہوئی گیس والے پیٹ کے جایا کرتے پانچ پانچ گھنٹے ویٹنگ کے بعد بھی اور بجلی چوری ختم ہوئی راشننگ کی انگوٹھا تھم سے تھم سے ایمپریشن سے ملتا ہے اس میں ختم ہوئی نکلی پینس نے وہ ختم کی پینس نے مروں ہگی بھی کھا جایا کرتے وہ ختم کی کیول جو جن کے موں کھون لگ رہا تھا وہ دور ہوئے ہیں اور باقی 80% 90% پبلک بڑی خوش ہے اور جب سال 2014 میں ودھان سباہ کا چناب ہوا تھا تو بی جے پی کا جو سب سے بڑا وعدہ تھا وہ یہی تھا کہ زیرو ٹولرنس پالیسی ہوگی کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف بی جے پی پہلے سے ہی رہی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ کرپشن پر کافی کچھ انکش لگا ہے پینیرہ بھی پانی نہیں ہے آپ ڈگی میں سپلائی میں ہمارے پاس میں سپلائی ڈگی ہے وہاں زیادے کو پانی دا کے آل ہے جو یہ دعویٰ کرے ہیں اور دس ٹیل ہمائیم دے اندر پورا کم ہے یہ ٹیل بھی پانی نہیں ہے یہ اتنے دعویٰ کرے ہیں پوری طرح سے آریانہ پردیش کی جو ویوستہ ہے پچھلے چالیس پہنٹ آلیس سال میں چوپٹ ہوئی ہے اور چوپٹ ویوستہ کو پٹڑی پر لینے کا کام ہو رہا ہے رسوت پر لگائی جا رہی ہے میریٹ پر نوکریہ دی جا رہی ہیں جو ٹیل کی بات ہو رہی تھی آج تک کسی سرکار نے جب سے یہ مائنر بنے تھے کسی نے چھیڑا نہیں پہلی دفعہ منوہ لال سرکار نے بیس کروڑ روپے منظور کیے ہیں بڑمبا مائنر کھرکڑا مائنر مہم مائنر کرسوڑا مائنر ان کے جو ہے بیس کروڑ روپے ری موڈلنگ کے لیے منظور کیے ہیں جو موری سے لے کے اور ٹیل تک جو ہے اس کی ری موڈلنگ کریں گے ہم کسان کو لولی پوپ نہیں دیتے ہم کسان کی سمشیہوں کو سموچت سمادان کرتے ہیں اور آج جو ہے ایس ڈی ایم کے جو چکر کاٹتے تھے جو ایس ڈی ایم تھانے اور تحصیل بکے ہوئے تھے آج جو اٹل کے اندر گاؤں گاؤں میں بڑے ہیں آج پچاس فیزدی سے زیادہ کام گاؤں کے آدمی کے گاؤں میں ہی ہو جاتے اٹل کے اندروں میں میں مانے گی ضرورت نہیں اور آنے والے دو سال میں کمپیوٹر سسٹم ٹھیک ہونے کے بعد ہم ایسی آلت کر دیں گے کہ گاؤں کے آدمی کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہو چاہے ریجیسٹریسن ہو چاہے پینسن ہو چلیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے حلقے میں پچھلے تین سال میں کس طریقے سے کام ہوا ہے پہلے سمشہ ہے روزگار کی وکاس کی سروات کہاں سے ہوتی ہے وکاس کی سروات ہوتی ہے گریب کے گھر میں روٹی بنی نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی روٹی بنی تو سبزی کیا بنی یہ اپنا وکاس کرتے ہیں بات بتاؤں گاما میں جو یہ گاہ نے بھائی اتنی بڑی سمشہ ہوگی عددہ گام جو کھیتی سے جڑیا ہے وہ بھائی اڑا روڑا پہ بیٹھے آ رہا ہے بھائی اپیل کرا بھائی اس کا سماحہ دان کرو اور ایسے بھائی صاحب سے کہہ لیا ہے انہیں شیئن پاکہ بھی رکھ لی وہ ہم شیئن این کے مادم سے آپ کے مادم سے شیئن تک ہاں سب تک اگر دیا کمیاری ہے نا آج تو بھائی نگایاں گیاری اور بھائی کھٹر سرکار بھائی کھٹر سی ایم صاحب آوارہ پشو کی بات کر رہے ہیں آوارہ پشو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ سمیہ کی بہت کمی رہ گئی ہے فتح سنگھ جی میں آپ سے چاہوں گا آخری کمنٹ جلدی سے ہم سہر کا بیوکاس کروا رہے ہیں پورا پورا ہر گلی پکی بنوا رہے ہیں جو ٹوٹے ہوئے روڑ تھے ان کی ریپیرنگ کروا رہے ہیں کسی پرکار کی کوئی سمسطہ نہیں ہوگی رہی ملیری کی بات ملیری کے لیے ہم نے دو مسین چلائی ہوئی ہے جب سے ہمارے پاس سچنا ملی ہے مہم کے اندر ڈینگو کے کافی مریج ہو گئی ہے آپ جا کہتے ہیں آج بھی دو ڈینگو کی مسین اپنا پھوگی مسین چل ہوئی ہے جو پورے سہر کے اندر چار وارڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے پندرہ وارڈ ہے نو وارڈ اور ہم جلدی جلدی کرانے جلدی سے بتائیں دیکھئے ملے جلے کمنٹس ہیں سرکار اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت چیئے ایسی سمجھیں ہیں جو اب بھی موبائے کھڑی ہیں ان کی اور سرکار نے دیان دینا چاہیے ابھی بھی دو سال باقی ہیں کرنے کا سمجھ ہے کسانوں کی اور ویسے دیان دیا چاہیے شکتی ہوگی تو وہ بھی ہو جانا چاہیے بلکل سر ساٹھ سال بنام تین سار اور اس سمجھیں اکڑ میں پچھلی سرکار بارتی زندہ پارٹی سرکار کے سامنے کہیں نہیں ٹھہرتی ہیں میں اس سرکار کے ایک بات کے لئے پرشنس آ کروں گا شکشہ نیتی کے بارے میں جو پہلے دیپک چنڈیگر جات چلے جاتے تھے سرکار سمجھ اکھراب کرتے تھے ٹرانسپر کے بارے میں اب ایک نیٹ پہ کلک مارتے ہیں اب منچہ سٹیشن سب کو مل جاتا ہے اس سے سمجھ بچا دیپکوں کا بچوں کا اور شکشہ وستہ درست ہوئی بلکل تو مہم کے حلکے مہم حلکے کے جو لوگ ہیں ان کی ملی جلی پرتکیہ دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام ہوا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے حالانکہ بہت ساری ایسی سمجھیں بھی ہیں چاہے وہ ڈنگو کے معاملے جس طریقے سے لگاتا ہے بڑھ رہے ہیں آوارا پرشوں کی سمجھیں بھی لوگ یہاں پر بتا رہے تھے آئے دن حاد سے اس سے ہو رہے ہیں حالانکہ یہاں پر بھروسہ دیا جا رہا ہے کہ بہت جلد سمجھیں کا سمادھان بھی کر دیا جائے گا اس کے ساتھ بھی سواستے سیواؤں کا بھی اتنا اچھا حال نہیں ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی آنے والی کیونکہ دو سال ابھی سرکار کے پاس ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ بہت جلدی ان پر بھی انکش پالیا جائے گا اور ان سمجھیں کا سمادھان بھی کر لیا جائے گا تو فلال ہماری اس خاص پریشکس میں اتنا ہی دید اجازت نمسکار